اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز دوستو امید ہیں آپ اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے بلکل صحیح سلامت اور خوشحال ہوں گے ایک بار پھر سے آپ کا تہی دل سے خوش آمدید کرتے ہیں آپ کی اپنی چینل جیکیز اور دو کلاسز میں دوستو آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے یہی گزارش کرتے ہیں اگر ابھی تک آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے براہ کرم ہماری چینل کو سبسکرائب کریں ہمارے ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنا نہ بولیں ساتھی بیل آئیکن کا بٹن بھی دبائیں جس سے ہر نئی نوٹفیکیشن آپ تک براہ راستہ آپ پہنچے گی تو جاتے ہیں آج کی موضوع پر آج کا جو موضوع ہے جملہ فعلیہ کی ترقی بنہوی اور اس سے پہلے ہم نے جملہ فعلیہ کی ترقی بنہوی کری ہیں ساتھ جملوں کی ہم نے ترقی بنہوی کی ہے جملہ فعلیہ کی آج ہم ایک دو جملے دیکھتے ہیں اور اس طرح سے ہم آج جملہ فعلیہ کی ترقی بنہوی کمپلیٹ کرنے والے ہیں تو دوستو آئیے دیکھتے ہیں آج کا جملہ جو ہے جملہ آسی گناہوں سے توبہ کرتے ہیں آپ سے یہ آلڑی کہہ چکے ہیں کہ سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جملے میں کہیں کوئی مرقب تو نہیں ہے جملے پر گور کرنے کے بعد ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس جملے میں کوئی مرقب تو نہیں ہے ہم دیکھتے ہیں آسی گناہوں سے توبہ کرتے ہیں اب اس میں ایک مرقب ہمیں نظر آتا ہے یہ ہے مرقب گناہوں سے اور یہ مرقب جاری ہے اسے ہم مرقب جاری ہیں کیونکہ اس میں جار علمہ جرور وارے الفاظ موجود ہیں تو آئیے کرتے ہیں ترقی بنہوی پر جاتے ہیں اس کی کیا لکھا ہے کرتا ہے لفظ کرتا ہے اگر ہم دیکھتے ہیں یہ جملہ فائلیہ میں فائل تام ہے اس کے بعد آسی آسی لفظ جو کام کرنے والے ہیں آسی یہ فائل ہے سے گناہوں مطلب گناہوں سے یہاں پر لفظ سے حرفجار اور گناہوں مجرور ہے توبہ کرتے ہیں توبہ کرتا ہے یہاں توبہ لفظ مفعول ہے اس طرح سے ہم یہ سمجھے کہ اس جملے میں گناہوں سے یہ مرقب جاری ہیں مرقب جاری میں لفظ سے حرفجار اور گناہوں مجرور ہیں اس طرح سے ہم یہ سمجھے آسی گناہوں سے توبہ کرتا ہیں آسی امیدوار کو کہتے ہیں ایک گناہ اگر اللہ تعالی سے امید رکھ کر توبہ کرتا ہے تو اس میں ہم کیا دیکھتے ہیں کرتا ہے فائل تام آسی فائل سے حرفجار گناہوں مجرور اس طرح سے یہ والا جو گناہوں سے یہ ایک مرقب ہے مرقب جاری اور توبہ مفعول ہوا اس طرح سے یہ من جملہ جو پورا جملہ ہے یہ جملہ فائلیہ قبریہ ہے تو اب ایک بڑا لمبا جملہ ہم دیکھنے جا رہے ہیں ایک بہترین جملہ ہے اور اس کی ترکی بنہوی کرنے کے بعد ہمیں پتہ چلے گا جو بچہ اس کی ترکی بنہوی کر پائے گا سمجھنا یہ چاہیے کہ میرے خیال سے وہ بچہ کمپلیٹ ترکی بنہوی کرنے والا ہے تو کیا لکھا ہے ظالم بادشاہ کو ایک سپاہی نے میدان جنگ میں مارا تو اس جملے میں ہم نے کیا دیکھتا ہے اس جملے میں کوئی مرقب تو نہیں ہے جہاں تک ہم دیکھتے ہیں اس جملے میں بہت سارے مرقب ہیں جیسے ظالم بادشاہ ایک مرقب ہے ظالم بادشاہ ایک مرقب ہے اس کے بعد میدانی جنگ ایک مرقب ہے اور جنگ میں مارا اور یہاں بھی ایک مرقب ہے میدانی جنگ ایک مرقب ہے ظالم بادشاہ ایک مرقب ہے اس طرح سے اس میں تین مرقب نظر آتے ہیں تو اب جاتے ہیں ترکی بنہوی پر ہم دیکھتے ہیں ترکیب نوی میں کیا کیا لکھا ہوا ہے تو کیا لکھا ہے مارا فائل ماضی ماضی کی باتیں ہم یہاں فائل بھی لکھ سکتے ہیں فائل ماضی بھی لکھ سکتے ہیں ایک سپاہی مرقب عددی ایک عدد سپاہی معدود اور سپاہی یہاں فائل بھی ہیں اس طرح سے ایک سپاہی جو ہے یہ مرقب عددی ہونے کے ساتھ ساتھ سپاہی یہاں فائل بھی ہیں مارا فائل ماضی ہے ایک عدد ہے اور سپاہی معدود ہیں کیونکہ سپاہی نے کام کیا ہے لہٰذا سپاہی یہاں پر فائل بھی ہیں اور معدود بھی ہیں اور نے سپاہی نے لفظ نے یہاں پر سپاہی کی طرف سے ہے تو علامت فائل ہے ظالم بادشاہ لفظ ظالم ہے یہاں پر دیکھنا ہے ظالم یہ صفت ہے کس کی صفت ہے بادشاہ کی صفت ہے تو ظالم صفت بادشاہ موصوب مگر بادشاہ پر کام ہوا ہے لہٰذا بادشاہ مفعول بھی ہے کو علامت مفعول ہے علامت مفعول ہے کو اور میدانی جنگ میدانی جنگ اگر ہم اس کا مطلب دیکھتے ہیں وہ ہوا جنگ کا میدان اور میدانی جنگ میں لفظ جنگ مضافع علیہ اور میدان مضافع ہے اس طرح ہم یہ دیکھیں میدانی جنگ مرقب اضافی ہوا آگے دیکھتے ہیں اور ظالم بادشاہ یہ مرقب توصیفی اس میں بادشاہ مفعول بھی ہے اور اوپر جانے کی کوشش کرتے ہیں یہ دیکھتے ہیں ایک سپاہی ایک سپاہی یہ بھی ایک مرقب ہے مرقب ادادی ہے یہ اس طرح سے ہم آج جو جملہ فائلیہ کی ترقیبی نحوی ہے وہ کمپلیٹ کر چکے ہیں مجھے امید ہے کہ جملہ فائلیہ کی ترقیبی نحوی پر آپ اس وقت قدرت رکھتے ہوں گے کیونکہ آپ نے جملہ فائلیہ ایک ایک کر کے صحیح طریقے سے کرنے کی کوشش کی اور آپ نے سیکھا ہوگا مجھے امید ہے یہ ویڈیو بھی آپ کے لئے بہت ہی کارامد اور مفید رہے گی اس طرح سے ہماری جملہ فائلیہ اور جملہ اسمیہ کی ترقیب نحوی کمپلیٹ ہوتی ہیں کل ہم ایسا کرتے ہیں کہ کل کی ویڈیو میں ہم جملہ اسمیہ اور جملہ فائلیہ کی بہت سارے جملے لکھتے ہیں جن میں ہم الگ الگ پہچان کر جملہ کی ترقیب نحوی کرنے والے ہیں تو آج کی ویڈیو میں اتنا کافی ہیں دیجئے اپنی میزبان کو اجازت ملتی ہے اگلی ویڈیو میں جب تک کے لئے اللہ حافظ و ناصر شکریہ